بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز تحجد کی فضیلت کیا ہے اور اس کے فائدہ کیا ہے آج کی ویڈیو میں یہ بیان کرنے جا رہا ہوں دیکھیں پانچ نمازیں جو فرض ہیں ان پانچ نمازوں کے بعد اگر کسی نماز کو فضیلت حاصل ہے تو وہ تحجد کی نماز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اس نماز کو پڑھتے رہے اور اس کی پبندی فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کی امت میں سے صحابہ تابین تبا تابین ائمہ مجتہدین صلحہ علماء اور بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے اور وہ اس کا احتمام فرماتے تھے اور آج تک بزرگوں کا اولیہ کا یہ طریقہ چلا رہا ہے تو تحجد کی نماز یہ اولیہ صلحہ نیک لوگوں کی متقی پرہدگار لوگوں کی نماز ہے تو اس نماز کے بہت زیادہ فائدے ہیں وہ فائدے میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ تحجد کے نماز اللہ کی محبوب ترین نماز ہے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نماز ہے حدیث پاک میں آتا ہے احب الصلاة الاللہ صلاة اللہ کہ اللہ تعالی کی محبوب ترین نماز جو ہے وہ صلاة اللہ ہے تحجد کی نماز ہے اور جو شخص اس محبوب ترین نماز کو پڑھتا ہے وہ شخص بھی اللہ تعالی کا محبوب ترین بن جاتا ہے بندہ بن جاتا ہے تو تحجد کی نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ شخص تحجد پڑھنے والا یہ بھی اللہ کا محبوب ترین شخص بن جاتا ہے اور تحجد کی نماز کا دوسرا پیدا یہ ہے کہ یہ نماز گناہوں کی بخشش کا سبب بندی ہے اب کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں میرے گناہ بخش دیے جائیں تو وہ تحجد کی نماز کا احتمام کرے عدیث شریف میں آتا ہے کہ تحجد پڑھنے والے کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے کیونکہ یہ شخص رات کو اٹھا ہے اب بستر کو چھوڑا ہے نین کو قربان کیا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لئے رات کی تنہائی میں اٹھا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص پر رحمت ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور تحجد کی نماز کا تیسہ فیدہ یہ ہے کہ تحجد کی نماز اللہ کی رحمت کو لانے کا سبب بندی ہے کہ تحجد پڑھنے والا جو شخص ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہوگی تو اس شخص کو سکون ملے گا اس شخص کی پریشانیاں دور ہوں گے اس شخص کے غم دور ہوں گے کہ اللہ کی رحمت کا رحمت کا نتیجہ ہی تو ہے کہ انسان کی ساری پریشانیاں دور ہو رہی ہیں انسان کے سارے غم دور ہو رہے ہیں انسان کی مشکلات حل ہو رہی ہیں انسان کی حاجتیں پوری ہو رہی ہیں انسان کی روزی کے مسئلے حل ہو رہے ہیں تو یہ سب اللہ کی رحمت ہی ہے اللہ کی رحمت کے بغیر تو انسان ایک سانس بھی نہیں لے سکتا انسان دنیا میں چل رہا ہے پھر رہا ہے سانس لے رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں یہ سب اللہ کی رحمت ہی تو ہے تو اس لیے اللہ کی رحمت کی ہر شخص کو ہر انسان کو ضرورت ہے تو تحجب کی نماز اللہ کی رحمت کو لانے کا سببندی ہے تو اس لیے تحجب کی نماز کا احتمام کیا جائے نمبر چار تحجد کی نماز کا چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ تحجد پڑھنے والے شخص کو جنت میں آلہ مقام ملے گا آلہ مرتبہ نصیب ہوگا جنت کا آلہ درجات پر یہ شخص فائد ہوگا اگر کسی شخص کو جنت کا چھوٹا سا حصہ بھی مل جائے چھوٹی سی نعمت بھی مل جائے چھوٹا مقام بھی مل جائے تو وہ بھی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اور اس پر بھی انسان لازی ہو جاتا ہے لیکن تحجد پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ آلہ مقام ادا فرمائیں گے جنت میں اونچہ مقام اس شخص کو ملے گا تو یہ اس شخص کے لئے کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ جس کو جنت میں آلہ مقام مل جائے اونچہ مرتبہ مل جائے تو جنت میں اس شخص کو اونچہ درجہ حاصل ہوگا اور پانچمہ فائدہ تحجد کی نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ اس کو عبادت کا لطف عبادت کا ذوق نصیب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ قرب اللہ کے ساتھ تعلق لگاؤ اس کو حاصل ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے کیونکہ رات کو اسوانوں سے صدایں لگ رہی ہوتی ہیں کوئی ہے اللہ سے مانگنے والا کوئی ہے اپنی حاجتیں مانگنے والا اپنے گناہ بخشوانے والا اللہ تعالیٰ سے روزی مانگنے والا تو اسوانوں سے صدایں لگ رہی ہوتی ہیں اور جو شخص ان صداوں پر لبے کہتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں آذر ہو کر نماز پڑھتا ہے تحجد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ذوق اور لطفتہ فرماتے ہیں اس شخص کے دل میں سغون پیدا ہو جاتا ہے طبیعت میں سغون پیدا ہو جاتا ہے دل جو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تقویٰ پرہزگاری اس شخص کو حاصل ہو جاتی ہے اور دنیا کے سارے کام اس کے لئے آسان ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک بات کی لاج رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گا درخواست کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے حل کر دیں گے یہ اللہ کے ساتھ اتنا تعلق اور قرب اس شخص کو حاصل ہو جاتا ہے جو شخص تحجد کی نماز پڑھتا ہے تو یہ انسان کو روحانیت اتا فرماتی ہے تحجد کی نماز سے انسان کو دلی سکون ملتا ہے عبادت کا ذوق ہوتا ہے عبادت میں لطف ہوتا ہے مزہ آتا ہے اور عبادت کر کے اس کو سکون ملتا ہے تو تحجد کی نماز کا اتنا بڑا فائدہ ہے اس لئے تحجد کی نماز کا احتمام کریں یہ اولیاء کی نماز ہے نیک لوگوں کی نماز ہے گناہوں کی معاف کرانے والی نماز ہے اور اس شخص کے اس نماز کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے تو اس لئے اس نماز کو پڑھنے کا احتمام کیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ